السلام علیکم کیا آلیں دوستو امید ہے تمام دوست اب آپ خیریت سے ہوں گے اچھا آج کافی بھاری دن مشکل دن گزرا میرے لیے کیونکہ آج جو ہے نا کافی سارا ایکسپینس میں رہوا کافی سارا جیسے کہتے ہیں لاؤس ہوا کافی برڈز میرے ایکسپائر ہوئے کچھ برڈز میرے جو ہیں مرتے مرتے اللہ نے انہوں نے بچا لیا اب یہ برڈز آپ دیکھ رہے ہیں یہ اللہ کا شکر ہے پر وقت جو میں نے فوری ان کا علاج بغیرہ کیا اور اللہ کی طرف سے جو بھی ہے علاج پر ایک دعا منی کہہ سکتے کہ آپ کے علاج کیا سے چیزیں بچ جائیں گی جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے فائدہ میرا تو یہی ہے جو آپ کی چیز میں نصیب میں نہیں لکھی وہ اس نے جانا ہی جانا ہے لہذا اپنے دل کو بوجل نہیں کرنا کہ یار وہ مر گیا میں یہ کرتا تو بچا لیتا میں وہ کرتا ہماری تدبیریں اور کبھی بھی اپنے آپ کو ملامت نہیں کرنی کہ میری وجہ سے یہ ہوا میں ہم سارے اگر ہم اس کو کبھی کبار ایسا ہوتا ہے کہ ہم میڈیسن دیتے ہیں تو وہ مار جاتا ہے کبھی میڈیسن نہیں دیتے تب بھی وہ مار جاتا ہے دونوں صورتوں میں تو لہذا اپنے آپ پر بندہ ملامت کبھی نہ کرے آپ پشتاوا نہ کرے بس جو ہوتا ہے بس اس پہ بعد پہ آپ پکا اپنا ایمان کر لیں کہ جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے تو جو نقصان آپ کے نصیب میں لکھا ہوا ہے وہ ہو کے رہے گا اور تھوڑی دیر کا جھٹکہ ہوتا ہے لیکن تھوڑی دیر بعد بندہ بلکل یہ بزنس کا حصہ ہے لاؤس آپ جب تک لاؤس برداشت کرنا نہیں سیکھ سکتے آپ بزنس میں بانی نہیں سکتے تو آپ نے یہ جو ہے نا پولٹری کا نقصان یہ برداشت کرنا سیکھنا ہوگا اب میں آپ کو مشورہ یہی دوں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نقصان آپ سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ جو چند مہینے ہیں نا جس میں مئی جون جولائی اگست اس میں ہو سکے تو پھر پولٹری کلوز ہی کر دیں لیکن پھر اس کا ایک نقصان ہے نقصان یہ ہے کہ جب سیزن سٹارٹ ہوتا ہے تو اس ٹرم آپ کو بریڈر کوئی دیتا نہیں ہے بریڈر ملیں گے بھی تو بوڑے بلکل نہ کارا اس کے دو اپسن ہیں اس کے طریقے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے لئے بریڈر خود تیار کریں تو اگر آپ اپنے لئے چوزہ تیار کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ باہر سے لے کے بڑا بریڈر ایڈ نہ کریں میرے سے غلطی ہو گئی میں اگین آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں دوبارہ بتاتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میرے اتنے ازبردست قسم کے یہ دیکھ رہے ہیں میرے براما یہ براما ماشاءاللہ ٹاپ کلاس کوالٹی کے اور آج میرا ان میں سے بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں میرا آج کیا کیا نقصان ہوا ہے لیکن یہ دیکھ رہے ہیں اللہ کا شکر ہے یہ چار تو بچ گئے لیکن جو میرے کا میل تھا وہ ایکسپائر ہو گیا گولڈن ہیوی میرے اتنے ٹاپ کلاس کے کوالٹی کے گولڈن ہیوی تھے ان کا بھی میل آج ایکسپائر ہو گیا یہ آپ نہ کوشش کرنے کے باہر سے بریڈر بغیرہ نہ لیں چوزہ لیں چوزہ خود پاہل کے بڑا کریں وہ آپ کے مول میں ارجسٹ ہو جائے گا جو آپ باہر سے لیں گے ایک تو وہ آپ کے مول میں ارجسٹ نہیں ہوگا دوسرا وہ بیماری آپ کے برز میں بھی شفٹ کر دے گا تو آپ کوشش کریں میں اگن آپ سے بار بار ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ اپنا بر بریڈر چوزہ سے بریڈر بنائیں وہ اب سب سے بیسٹ ہے بجائے کہ آپ باہر سے بریڈر ایڈ کریں تو آج یہ ہوا کہ آج یہ جو میرے کولر ہے نا جو میرا بڑا کولر ہے اس طرف کو لگا ہے ابھی تو آج تھوڑا سا اللہ نے کیا بارش ہو گئی تو اس طرف جو میرا کولر لگا ہے وہ اس کی جو پانی والی موٹر تھی وہ باند ہو گئی اچھا ایک یہ بھی فلسفی بنی ہوئی ہے جی لوگ پانی نہیں آن کرتے کولر کا آپ نے مین چیز تمپریچر منٹین کرنا ہے آپ اس چیز کو چھوڑ دیں کہ کولر کا پانی آن کرنا ہے نہیں کرنا جناب اس سے وہ ہو جائے گی حبس پیدا ہو جائے گی کچھ بھی نہیں ہوتا آپ نے مین چیز جو کرنی ہوتی ہے تمپریچر منٹین کرنا ہوتا ہے اور جب تک آپ کولر کا پانی آن نہیں کریں گے آپ اپنے شیڈ کا تمپریچر منٹین نہیں کر سکتے آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آپ کا شیڈ کا تمپریچر 36 یا 35 سے اوپر نہ جائے 35-34 maximum 35-34 اتنا تک جائے اس سے نیچے نیچے رائے آپ کے شیڈ کے اندر W129 لگے ہونا چاہیے یا HTC کا میٹر لگانا چاہیے جو آپ کو کم از کم آپ کے تمپریچر بتاتا رہے شیڈ کے اندر کا تو آپ نے اپنے شیڈ کا تمپریچر منٹین کرنا ہے اچھا ہی وہ ایک کولر لگا کے ہو دو کولر لگا کے ہو یہ آپ پہ منصر ہے کہ آپ نے شیڈ کا تمپریچر کیسے منٹین کرنا ہے اب میرے جو آج غلطی ہوئی ہے کہ یہ میرا بس یہ ایک قسم کا فل ٹائم کام ہے پار ٹائم کام کر تو لیتا ہے بندہ لیکن نقصان میرے کافی زیادہ ہو جاتی ہیں کیونکہ میں اکیلا بندہ ہوں اور جوب ہے پھر میرے ساتھ میں نے سیٹ اپ بھی بڑا بنا لیا ہے سارے مجھے کہتے ہیں تمہیں بڑز بہت زیادہ جمع کر لی ہیں لیکن بس ایک شوق تھا میں نے کافی سارے اس ٹائم پہ اچھی جو کوالٹی چیز ملتی گئی میں لیتا گیا اچھی کوالٹی کی چیز ایڈ کرتا گیا لیکن ایک چھوٹی سی غلطی ہمیشہ وہ کیا کہتے ہیں کچھ لوگ اپنے پاؤ گوشت بیجنے کے لیے نا دوسرے کی بہنز زبا کر دیتے ہیں وہ بس جوٹھی تریفیں کر کے جناب بہت اچھا کوالٹی کا بڑا ہے یہ ہے وہ ہے دے تو دیتے ہیں لیکن ایک تو وہ مار جاتا ہے اب چلیں وہ تو ہوا ہوا جو اگلے کا کبڑا نکل جاتا ہے اب یہ جو آپ برامہ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے ایک دن کے جوزے سے بڑے گئے تھے ماشاءاللہ آپ ان کے کوالٹی چیک کریں انہیں نے بڑے سائز کے یہ برامہ بنے تھے آپ یہ دیکھیں آج کا نقصان میرا یہ برامہ کا میل تھا میرا بہت ہی آؤٹ گلاس کوالٹی یہ اتنا بڑے سائز کا میل تھا آج یہ میل میرا اکسپائیر ہو گیا یہ میرا گولڈن ہےوی یہ بائر پڑے تھے جو بر بارش ہوئی ہےgebaut ہوسے تو یہ گولڈن ہی سامن کا میرا میل تھا وہ ایکسپائیر ہو گیا دو میرے مالڈڈ برامہ کے پیر وہ ایکسپائیر ہو گیا ایک میرا یہ پالر میں پالش کا تھاا فی میل تھی وہ ایکسپائیر ہو گئی چھوٹی تو یہ ہے کہ کافی سارا ایکسپنس ہو گیا میرا اور یہ جو ہیں کچھ چوزے دیکھ رہے ہیں ابھی بھی میرا یہ چوزہ کھڑا ہے یہ مجھے ڈاؤن لگ رہا ہے ابھی بھی یہ صحیح نہیں ہے کچھ میرے جو ہیں وہ پیچھے بیٹھے ہیں دو چوزے وہ پورسلین بینٹم کے ہیں وہ بھی تھوڑے ڈاؤن ہے تو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ایک آپ باہر سے بڑھ لے کے ایڈ نہ کریں دوسرا گرمیوں میں خاص خاص خیال رکھیں اپنے بڑھ کو گرمی سے بچائیں ان کے لیے ویٹامینز استعمال کریں دن میں جو ہے نا الیکٹرو آئیس استعمال کریں جو بھی شربت بزوری استعمال کریں پلس کولر مین چیز کولر ہے اگر آپ کے شیڈ میں کولر آپ استعمال نہیں کر رہے تو پھر بہت مشکل ہے ٹمپریچر کو کنٹرول کرنا یہ چیز آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ آپ نے لازمان اپنے شیڈ کے ایک کولر آج کل تو ایک سولر کی پلیٹ کے ساتھ آپ کولر کو اٹیچ کرنے دن کو جتنی دیر تک دھوپ رہے گی آپ کا سسٹم جو ہے نا ٹھنڈا رہے گا اندر کولر چلتا رہے گا جو ہی دوپ ختم ہوتی ہے تو ویسے بھی ٹمپریچر ڈاؤن ہو جاتا ہے تو اس ٹمپریچر کیتنی ضرورت بھی نہیں ہوتی ابھی دیکھ رہے ہیں میرے سارے کولر وغیرہ باند ہوئے ہوئے ہیں کیونکہ ٹمپریچر آٹومیٹکلی ڈاؤن ہو گیا تو کوشش کریں گرمیوں میں اپنے برڈز کی کیئر کریں اور جتنا ہو سکے ان کو آپ ابھی جس طرح میرا تھرڈ فلور ہے نا میں تو اوپر مٹی چڑھانا میرے لئے تھرڈ فلور میں مٹی چڑھانا ریت چڑھانا بڑا مشکل کام ہے لیکن اگر آپ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں تو کوشش کریں اپنے برڈز کے نیچے جو ہے نا مٹی ڈالیں ریت ڈالیں اسے دن میں گیلہ رکار دیں تو وہ بہت زبردست چیز ہے آپ کے برڈز کے لیے آپ کے برڈز اسے بہت زیادہ جسے کہتے ہیں نا ٹھنڈا رہیں گے اور لازمہ اپنے پانی میں جو ہے نا الیکٹرولائٹس استعمال لازمی کریں ان گرمیوں کے اندر آپ میں کہتا ہوں پہلے سے ہی نا پورے مہینے کے جو آپ کا ہے ایک ڈبا اوائر ایس کا ایک ڈبا الیکٹرولائٹس کا ایک ڈبا یہ گلوکوز کا یہ ساری چیزیں پرچیز کر لیں تاکہ روز روز پرچیز کرنا آپ کو مشکل نہیں لگے آپ ایک باری پرچیز کر لیں اور روزانہ کے حساب سے آپ اس میں نا ڈالتے جائیں جو چیز ضرورت کی ہے وہ آپ روزانہ کے حساب سے بدل بدل کے چیزیں ڈالتے رہیں تو انشاءاللہ اس سے آپ کے برڈز جو ہے نا گرمی سے بھی بچیں گے اور باقی راست نقصان کا تو یہ ہے پولٹری کے کام کا حصہ ہے یہ آپ اس سے بچ نہیں سکتے ہیں کہ آپ کہیں کہ آپ کا کبھی نقصان نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا یہ آپ کا نقصان ضرور ہوگا اگر یہ جو میں نے آپ کوئی بھائی مجھے بتا رہے تھے کہ یہ ایک پولٹری کا قانون ہے کہ اگر آپ چوزہ پال کے بڑا کر رہے ہیں تو 30 یا 20% آپ کی موٹلٹی ہونی ہی ہونی ہے جو مرضی آپ کرنے آپ کا اتنا چوزہ ایکسپائر ہوتا ہی ہوتا ہے لیکن اس سے زیادہ ہو رہا ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کہاں غلطی کر رہے ہیں تو بس یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی آج کی میں نے کہا اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کروں تو مزید کوئی بھی آپ کا پوچھن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں میری نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ